بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم جو میمیز کوکنگ فرنگز آج میں فریڈ فش کی ایک اور ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو اس کے لئے ون کے جی فش کو ہم نے اچھے سے دھوکے اس ساتھ سے ڈیپ کٹ اس کو لگا لینے ہے ایک کے جی فش تھی ایک ٹیبل سپون نمک لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دے دھوکے نچور کے رکھ لیں اور میڈینیشن کے لئے ہمیں چاہیے یہاں پہ ہے زیرہ پاودر ون ٹی سپون اس کے بعد اجوائن ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ گھر پہ بنانا بہت ایزی آپ چاہے تو گھر پہ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ فش کو دھوتے بھی نمک ہم نے ایڈ کیا تھا تو نمک احتیاط سے ڈالیں گے اسی طرح سے ہمیں لسن کا پیسٹ چاہیے ون ٹیبل سپون ایک ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی اور کٹی ہوئی لال مرچ میں اس میں ڈالوں گے ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا اور اس کے بعد آٹا ہمیں چاہیے آدھا کپ گھر پہ استعمال ہونے والا آٹا ڈالیں اور پانچ سے چھے لیمن جوز تو یہ سارے انگریڈز ہیں تو چلیں آئیں اب ہم اس کے بنانے کا طریقہ نوٹ کرتی ہیں اب سمپلی ہم تمام انگریڈز کو ایک بڑے پال میں شیفٹ کریں گے اور لیمن جوز کی مدد سے ہم اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے تو میں اس میں ڈال رہی ہوں آٹا آٹا آپ کوئی بھی جب اپنے گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ ہی ڈالیں گے اور تمام کے تمام مسائلیں ہم ایٹ کر دیتے ہیں اپنے اس میں لسن اور درک پیسٹ شامل کریں ہوں اگر آپ چاہیں تو پاودر فارم میں بھی لسن اور درک شامل کر سکتے ہیں اب میں لیمنز کو نچوڑوں گی تو یہاں پہ لیئے ہیں میں نے تقریباً سات سے آٹھ لیمون تو ہمیں ون بائی تھری کپ جتنا اس کے اندر چاہیے ہوگا لیمن جوز تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ اپنے لیمنز کا اس حساب سے آپ اس کے اندر مزید اگر لیمن ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور یہ جو پیسٹ ہے ہم اس کو ایڈ کر کے پیسٹ پنایں گے جو پیسٹ ہے وہ میں ٹھک فارم میں چاہیے اور آپ اس کا پھر اندازہ کر لیجئے گا اگر مزید آپ کو لیمنز چاہیے تو آپ پھر اس کے اندر مزید لیمنز چوڑ لیجئے گا اثر وائس تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کا ایک ٹھک سا پیسٹ پنا سکتے ہیں تو مجھے بھی اس کے اندر مزید تھوڑی سی لیکوڈ فارم چاہیے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی اور اس کو ہم تھوڑا پتلا کر لیں گے تو یہاں پہ یہ پیسٹ ریڈی ہے اب ہم اس کو فش پہ اپلائے کریں گے اچھے سے کوٹ کریں گے اندر سے باہر سے ساری طرف سے اور پھر اس کو ہم میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تقریباً کم سے کم آپ اس کو چار گھنٹے ضرور رکھیں ادروائز اوور نائٹ رکھیں فش میرینیٹ ہو چکی ہے آئل میں نے یہاں پہ گرم کر لیا تھا اب ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے فش کو فرائے کرنے کے لیے آپ کے جو آنچ ہے وہ ہمیشہ میڈیم ہونی چاہیے اور اس کو ہم فلپ کرتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد اور اچھا سا گولڈن کلر آنے تک اور فش کو کرسپی ہونے تک ہمیں فرائے کرنا ہے یہاں پہ فش ہماری فرائے ہو چکی ہے سب سے پہلے میں اس کو نکالوں گے کسی سٹرینر پر اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے جب وہ نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو گرم گرم سرف کریں گے سبردست کرسپی فرائے فش ہماری سرفنگ کے لیے بلگو ریڈی ہے آئی ہوپ جب آپ اس کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ میری ریسپیز ٹرائے کریں اور آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولا کریں اگر ابھی تک آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں میں انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ